لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈال کے گیارہ سو اکڑ پر لوگ کافزان ہیں وہاں پر جی اور نجاز کافزان ہیں گریبرز ہیں ان کا بیک گرونڈ کی ہے کس طرح کے لوگ ہیں یہ سیاسی لوگ ہیں ریٹائر تحصیل دار ہیں سب گورنمنٹ کو نظر نہیں آتا گورنمنٹ کو نظر آتا ہے لیکن گورنمنٹ کی ادارے بلکل پیرلل ہو چکے ہیں اس چیز کو چیلنج کیا ہائیلائٹ کیا کسی جگہ میرے پاس سپریم کورٹ کے اپنی ججمنٹیں موجود ہیں اس کے خلاف پہلے والی پاکستان میں کرپشن کے بارے میں ہم ہر روز بات کرتے ہیں اور پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہے بھی کرپشن لیکن جب بھی کرپشن کی بات ہوتی ہے تو ہمارے حکمران بھی جب بات کرتے ہیں ہم ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے بھی بات کرتے ہیں تو ہماری کرپشن کی داستانیں محدود ہو جاتی ہیں بڑے بڑے میٹپولٹن سٹیز تک ہم کہتے ہیں لاہور میں کرپشن ہوئی کراچی میں ہوئی اسلامباد میں ہوئی اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کرپشن کرنے والے ہمارے بڑے لیڈرز ہیں ہم پارٹی لیڈران کا نام لے لیتے ہیں لیکن کبھی اندازہ کیا کہ جو چھوٹے شہر ہیں جو چھوٹے ڈسٹرکس ہیں وہاں پہ کرپشن کا لیول کتنا بڑے ہیں اتنا it's a humongous kind of a کرپشن being carried out over there اور اگر اس کا آپ magnitude اندازہ لگائیں آپ اس کو calculate کرنا چاہیں تو یہ بات عربوں میں نہیں کھربوں میں جاتی ہے ہم نے recently بات کی کہ ہم لینڈ مافیا کو expose کرنے جا رہے ہیں اور لینڈ مافیا کو ہم لاہور میں نہیں کراچی میں نہیں پورے پاکستان میں expose کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں ہمارے پاس ہمارے ایک محترم دوست جو ایکس ایڈیشنل سیشن جج رہے ہیں ملک محمد نواز سامتیا صاحب انہوں نے ہم سے رابطہ کیا فرم لیا اور انہوں نے بتایا کہ لیا کے اندر پرائیم گیارہ سو اکٹ زمین جو ہے وہ لوگوں نے اس پہ قبضہ کر لیا مافیا اس پہ بیٹھ گیا تو جب ہم نے پوچھا کہ اس کی مالیت کتنی ہے تو وہ مالیت تو عربوں میں نہیں کھربوں میں تھی آج ہم نے ملک صاحب کو اپنے پروگرام میں بلوائے ملک صاحب تینکیو ویری مچ فار یور ٹائم مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گیارہ سو اکٹ زمین ہے اور جہاں پہ تھرڈ ڈیویلپنٹ آثورٹی کا ایک پلین تھا منڈی ٹاؤن تھا جس کی یہ زمین ہے کس طریقے سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈال کے گیارہ سو اکٹ پہ لوگ قابضان ہیں وہاں پہ جی گیارہ سو اکٹ پہ قابضان ہیں اور نجاز قابضان ہیں اور یہ نائنٹین ففٹی ون میں نوٹیفکیشن کے ذریعے ایکوئر ہوا ہے اکتی سو اکٹ منڈی ٹاؤن کے لیے اور وہ مالکان غریب لوگ تھے تین سے یہ زمینیں لے گئی وہ غریب لوگ تھے اکوئر کے پھر اس کا ماسٹر پلین بنا نائنٹین سکٹی سکس میں اور ماسٹر پلین ایسے بنا جیسے اسلامباد کا ماسٹر پلین ہے گرین بیلٹ سرویس روڈ اور بڑے بڑے پارک سٹیڈیم مطلب ہے لیا کے لیے نہیں تھا یہ بکھر لیا یہ تین جس ٹیگمنٹ تھے خشاب لیا بکھر اور اس میں سیم مطلب ہے یہ تین علاقوں میں مطلب ہے لانچ کی گئی تھی اور اس میں یہ منڈی ٹاؤن اس وقت مطلب ہے جب تیڈیے نے لیا تو منڈی ٹاؤن مطلب ہے قرار کلاوایا پھر نائنٹین سیونٹین میں منڈی ٹاؤن کی حد تک تیڈیے کو ڈیزولو کر دیا جاتا ہے ٹیڈیے ڈیزولو ہو گئی اور یہاں آگے ہاؤزنگ مطلب ہے ہاؤزنگ اور ٹاؤن پلیننگ انجنسی جس میں ہم اب کہتے ہیں فٹا کہ مطلب نئے نئے یعنی منصوبے دے سکولوں کے لیے کالیجز کے لیے اور سڑکوں کے لیے پارک پر لے کے زمین ایلوکیٹ کرنا تھا مطلب ہے یہ ہاؤزنگ ڈیپارٹنگ یہ ہاؤزنگ ہاؤزنگ ٹاؤن پلیننگ اجنسی کا پروجیکٹ بن گیا نائنٹی سیونٹی میں لیکن اس کے بعد جو ریمنیو والے تھے ایم بی آر تھے ممبر بورڈ آف ریمنیو تھے یہ لوگ جاری رہے انہوں نے خسرے بھی جاری کرتے رہے جمع بندیاں بھی بناتے رہے ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ ہاؤزنگ کے انڈر آ جاتا ہے تو ایم بی آر اور ریمنیو کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے بلکل 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 یہ سیکٹری ہاؤزنگ کو اختیار ہے اگر وہ کسی مطلب ہے کہ یعنی پبلک کمیونٹی کے لیے یا مطلب ہے کہ عوام کی رفاہ کے لیے کوئی مطلب ہے کہ ایریا ایلوکیٹ کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے لیکن یہاں ایم بی آر کا کوئی تعلق نہیں ہے ہر شہر کی داستان یہ ہے کہ وہاں پہ کلیمنٹ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں آپ اپنا کلیم لے کے سٹیٹ لینڈ جو ہے اس کو اپنے نام پہ آپ ایلوکیٹ ٹرواتے ہیں اسی طرح کی داستان منڈی ٹون میں منڈی ٹون میں یہی ہوا منڈی ٹون میں بھی یہی ہوا کہ مطلب ہے یہ جو یہ ڈیویلپ رکبہ ڈیویلپ یعنی بلاک جب منڈی ٹون یہ ماسٹر پلان منہ پھر اس کو جو ہے نا انہوں نے بلاکس اور پلارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ٹھیک ہے یہ کہ انیس بیس بلاکس بنایا ہے پھر اس میں پلارٹس سے یہاں خسرہ گردابری یا جمع بندی یا مطلب ہے کچھ یہ ریمنی ہوگا جتنا بھی رکار یہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے یہ ٹوٹلی ٹوٹلی رکبہ بلاکس اور پلارٹس کا بن گیا لیکن اس مافیا نے اس بلاکس اور پلارٹس کے رکبے پر بھی یہ کنسینٹ ڈگریاں لے کرنا سازشی ڈگریاں لے کر سیول کورٹ سے مطلب ہے کہ ڈگریاں کروا کہ پھر ایجیسمنٹ کروا لینا وزیر اعلی سے ڈریکٹیو جاری کروا لینا ایمن کے اس وقت تین فیصلے جو ہے نا سپریم کورٹ لیول تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے تین فیصلے چھوٹے سے زلہ لیہ میں ہزنے کی حد تک غلط ہوئے پڑے ہیں فیصلے سپریم کورٹ جی سپریم کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو اس کو غلط کرنے کے لیے بڑا ڈیفرنٹ قسم کا آپ کا ایک جورسپوننس چاہیے اقل چاہیے بلکل بلکل آپ کیسی آپ ہی اس چیز کو چیلنج کیا ہائی لائٹ کیا کسی جگہ میں میرے پاس سپریم کورٹ کے اپنی ججمنٹ موجود ہیں اس کے خلاف پہلے والی یعنی نائنٹین سکسٹی فائیو میں ہائی کورٹ کے دو جائی سبان ایک کلیمنٹ کو ایک سو اٹھتا ریکار کا کلیمنٹ تھا اس کو خرج کرتے ہیں یہ ہم منڈی ٹون میں جیسٹ نہیں ہو سکتا رائٹ یہ رکبہ اکوئر ہو چکا ہے فارفائی پرپس کے لیے یہ آپ کو علاہ نہیں کیا جاستی ٹھیک ہو گیا یعنی دو جائی سبان یعنی ایک جسٹس اس وقت چیف جسٹس منظور قادر صاحب تھے ایک جائی ساب اور تھے انہوں نے خارج گیا کلیمنٹ کو پھر انیس سو چیسٹ میں پھر دو جائی ساب خارج کرتے ہیں اسی کلیمنٹ کو اسی جائیمنٹ کی بنات پر ہو گئے ہیں ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کے دو جائی ساب یعنی ایسے رحمان صاحب اور یکوب علی خان صاحب خارج کرتے ہیں نائنٹی سکسی سکس میں اچھا اس کے بعد چالیس سال کا سنے گئے جی جی چالیس سال بعد سنگل جائج سنگل جائج ہائی کورل ملتان بینچ میں کہتا ہے مافیا کو دے دو ڈیویلٹ پل بڑا صاحب مجھے آج یہ بات بتا دیں آپ جوڈیشری کا حصہ رہے ہیں یہ جتنی کورپشن ہے یہ پوسیبل نہیں جب تک جوڈیشری ہینڈ ان گلاب نہ ہو اس مافیا کے ساتھ یہ سب سے بڑا ظلم تو جوڈیشری نے کیا ہے یہ زمینیں جتنی دیں ہیں تقریباً جو ہے نا اس میں انہوں کو ایک کور دے دیا گیا ہے اب جس دپارٹمنٹ میں ہم جاتے ہیں نیر میں جاتے ہیں انٹی کروکت ہیں عدالتی فیصلے ہیں یہ ایک فیصلہ نہیں ہے تین فیصلے ہیں ایک دوسرا فیصلہ ہے وہاں کھتران صاحب ہیں مطلب ایک سے ایم پی اے وغیرہ رہے ہیں انہوں نے چار سو اسی کنال پر ایک فیک کلیم جو خارج ہو چکا ہے سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے انیس سو چیاسی کی محمد علی شاہ وغیرہ کی انہوں نے اس کو کہا کہ یہ زیادہ سکاک لے چکے ہیں خارج کیا ہے پھر برون کا رقبہ باہر کا رقبہ جیسے کراچی میں کہایا تھا نا ملیرہ ڈیویلمنٹ اثارٹی کا کہ باہر کا رقبہ شہری جداد میں شہری اہید مہین جو اڈا کا پرائیم علاقہ ہے وہاں اجیس کر دیا اچھا مرسل کو یہ بتائیں یہ جو گیارہ سو اکڑ زمین جو ہے جو گریبرز ہیں ان کا بیک گرونڈ کی ہے کس طرح کے لوگ ہیں یہ سیاسی لوگ ہیں ریٹائر تصہیل دار ہے اس وقت دو تین تصہیل دار سرویں گئے جنہوں نے مطلب بارہ بارہ پندرہ پندرہ پانچ پانچ ایک الارڈ کرا رکھے سرگ گورنمنٹ کو نظر نہیں آتا ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں ہم نیب کی بات کرتے ہیں میس یوز آف آثورٹی کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پبلک ایٹ لارچ جو ہے اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ نیب کو واش کرنا چاہیے گورنمنٹ میں نے اتنی ریکاوری کر لی ہم نے کوئی بیچوں درخواستیں دی انہوں نے وہی درخواستیں جو ریمنیوں کو ایم بی آر کو بھیج دیں جو خود اس میں ملویس ہیں آہ ٹھیک ہے جو خود اس میں ملویس ہیں ان کو بھیجی جا رہی ہیں خودے ڈسٹرک نیب کی پریورٹی نہیں جو ہماری انٹی کرپشن ہے یہ گورنمنٹ اس کی مجھے لگتا ہے پریورٹی نہیں نہیں ہے بالکل نہیں بالکل نہیں ہے پرابرٹی ریمنی کہاں ملے گی جہاں پہ آپ جیسے بولڈر بہادر لوگ جو ہیں وہ کانٹینیوسلی اس طرح کے ایشیوز جو ہیں ہائیلائٹ کر رہے ہیں تھریکٹ بھی ہوتا ہے مجھے تو لگتا یہ ہے کہ جب بات کرنے میں یہ چکہ مافی ہے نا مافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف آواز اٹھانے والا یا تو اس کی آواز دبا دی جائے گی یا اس کو دبا دیا جائے گا بلکل ایسے بس میں تو اب یہی امید لے کے ہوں کہ آپ کے پروگرام کی روح سے چیف جسے صاحب ان کے بارے بہت سنا ہیں کہ انہوں نے کراچی میں بہت سارے مافیا کو مافیا ترکبے واقظار کر رہے ہیں یہاں لیا میں بھی سوڑی توجہ دے دیں تو میرا خیال ہے لیا کے مسائل حل ہو جائیں گے منڈی ٹون میں ایک شگر مل بھی تھی مارکی میں اس شگر مل کو بھی پرائیوٹائز کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ شگر مل جب میرا شباز شیف صاحب نے پرائیوٹائز کی تو اس کی زمین کی قیمت جو ہے اتنی زیادہ تھی کہ جو آکشن پر جو پرائیس تھی وہ تو اس کی ایک کالونی کی قیمت بھی نہیں ہے جو وہاں کالونی بنی ہوئی ہے اس کی قیمت بھی نہیں ہے اس شگر مل کے اندر جو کالونی کیوں ہوتے ہیں مجھے بتائیں آپ لوگ جہاں پہ ہم ہر روز ریٹ پوٹیشن میں چلے جاتے ہیں کیا کسی نے وہاں پہ ریلائز کیا کہ اس طرح کا آکشن جو ہے اس کو ہائلائٹ کیا جائے کوٹ میں جا کے یا میڈیا میں نہیں نہیں یہ سوال یہاں لوگوں کو جیسے کوئی مطلب ہے کہ یہ کرپشن رچ بس نہ گئی ہو اب وہاں اتنے بڑی مطلب ہے حالکہ شیاسدان بھی ہیں ایم این اے بھی ہیں سب کے نوٹس میں ہم نے دیا ہے ہم نے اس کو اتنا ہائلائٹ کیا ہے کوئی پندنہ ترین کوئنیاں ڈی سیو صاحب سے کروائی ہیں اور انٹی کرپشن سے کروائی ہیں اور نیب سے کروائی ہیں لیکن کسی نے مطلب ہے ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے مطلب ہے اس وقت یہ تیلنس ایک روڑ تھا لیا شگر مل نے مطلب ہے بیس کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور بائیس کرم یہ چوڑا ہے یعنی ایک سو بیس فٹ اب مافیا نے کیا کیا ہے اس کو باقی پجھتر فٹ رکھ دیا ہے بقایا پہ تجاوزات محکم نے کروا دیا ہے زلہ کانسل نے ٹی اے میں نے اور مطلب ہے کہ ہاؤزنگ والوں نے خود ملے ہوئے ٹھیک ہے مل کے خود حالانکہ اس میں سیشن جائز صاحب نے جو بانڈری وال بنوائی ہے اب بھی جس کی میں نے سیٹیزن پورٹل سیل بھی کمپلینٹ کی نیب میں مدرخواست دی ہوئے انہوں نے چالی فٹ تجاوز کرا دیا ہے مطلب ہے کہ اپنا ٹیلنس روڑ کے اوپر آگے پھر پولیس لائن بنائی ہے ڈی پیو صاحب نے تجاوز کرا دیا ہے آگے ویٹنی کی دیوار بنی ہوئے انہوں نے تجاوز کرا دیا ہے مطلب ہے ایک سیمپل انجنشن کی ڈگری آپ کو میں آپ یہ بتاؤں مطلب ہے کتنا یہ فنی ہیں کہ دوسرے راؤنڈ میں سپریم کورٹ تک گئی ہوئی ہے سیمپل انجنشن کا ایک کیس ہے سیمپل انجنشن کا ایک سو چھبیس کنال کا وہ بھی دس سے بارہ آرب روپے کا ہے اب تک ہماری عدالتوں کو یہ نہیں پتا چاڑ رہا کہ آیا کہ سیمپل انجنشن کا یا ڈگریٹی ٹھوٹ ہے انہوں نے کیا کیا ہے سیمپل انجنشن کی ڈگری کو جب انتقال کرا ہے تیرہ سو آٹھ انتقال ہے اس کو استقرار حق لکھ دیا ہے لیکن انجنشن کی دوران انتقال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہی تو ظلم ہے یہ آپ انجنشن کی بات کر رہے ہیں یہاں تو اقرار ناموں پر انتقال ہوئے پڑے ہیں ہاؤزیں کے رقبے کے آپ ایمیجن کر سکتے ہیں تصور ہے اقرار نامے پر انتقال ہو جائیں مجھے ملک شاہب یہ بتائیں کہ آج اگر پرائیم نسٹر عمران خان جو ہے وہ لئیہ کے اندر جو لینڈ گریپر ہیں اس کی کرپشن جو ہے اس کو اگر دیکھ لیں تو دو یو ٹھنک اس کا میگری چوٹ اتنا بڑا ہے یہ بڑے بڑے جو مافیا ہم پکڑتے پھی رہے ہیں سیاست دان یہ کہیں بڑا ہے یہ ٹریلین میں ہے ٹریلین میں سڑکیں جو ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چوبارہ روڈ ہے ہمارا یا ایک ہسپتار روڈ ہے وہاں سرویس روڈ کے اوپر سرویس روڈ اور گرین بیلٹ پہ ایک ہمارا ایکس ایم پی اے ساوی اس نے ڈیرہ بنا رکھا ہے اچھا سرویس روڈ میں سرویس روڈ اور گرین بیلٹ کے اوپر اور وہاں بھی تو وہ تمام بیوروکریٹس باقی پولیٹیشن کو ریشیب کرتے ہوں گے گریٹ کرتے ہوں گے بلکل 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 بلکہ عددار ہے بقیدہ پارٹی میں عددار ہے آگے مارکیٹ بنائی ہویا پچاس چالی پچاس دکان ہے اور یہ بلکل جو امرجنسی سنٹر ہے یقین کو اس کے سامنے ہے بلکل اور وہاں روڈ پندرہ فٹ روڈ چوڑا بچا بڑا ہے بچا 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 بڑا ہے اور میں بطوری جیسے سن اف سائل ہوتا ہے نا میں نے کہا میں اپنا یہ حق ادا کروں گا جو مجھے کاسلس کی ادا کرنی پڑے بلکل بلکل بہت شکریہ مہت کام لوگ ہیں جن کے اندر ملک صاحب جیسی حمد اور طاقت ہوتی ہے اور ان کی اپنے علاقے سے اتنی کمیٹمنٹ ہے بینگ سن اف سائل جو انہوں نے محبت کا اظہار کیا لیکن گورنمنٹ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو سن اف سائل جو اپنے علاقے کو پوٹیکٹ کرنے والے ہیں وہاں پہ پریڈیٹرز جو ہیں جو وہاں پہ اس علاقے کو غصب کرنے والے ہیں ان کا محاسبہ کریں آپ اگر ڈسٹرکس کے اندر کرپشن کو ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں ہمارا پلیٹفرم آپ کے لیے حاضر ہے لیکن ہم گورنمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پلیز اگر آپ نے کرپشن کے خلاف اگر کوئی بہت بڑی کیمپین چلانی ہے اگر آپ نے کرپشن لوگوں کو ہاتھ ڈالنے اور اگر آپ نے کرپشن کو روکنے تو پلیز ڈسٹرکس میں جائیں وہاں پہ ایسے ایسا مافیا اور ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے عربوں نہیں خربوں کی زمین گریب کی ہوئی ہے ان سے وہ زمین واپس لے لیں آپ کے کرزے اور آپ کی مشکلیں سب حال ہو جائیں گی ڈسٹرکس میں جائیں گی موسیقی